بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں سیویل انجنئر بلال زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال زفر شو ناظرین گزشتہ کچھ دنوں سے الیکٹرونکس کی بہت معلوماتی ویڈیوز بنا رہا تھا امید کرتا ہوں وہ بھی آپ کو بہت پسند آئی تھی لیکن آج میں خاص طور پر ایک سیویل انجنئرنگ کے بہت امپورٹنٹ کنسپٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس کے بارے میں آپ میں سے بہت سے لوگ کلیئر نہیں ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ گھر بناتے ہیں تو کچھ لوگ پلنٹھ بیم ڈال دیتے ہیں اور کچھ لوگ ڈی پی سی ڈالتے ہیں ابھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ میری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتا بھی نہ ہو کہ پلنٹھ بیم کیا ہوتی ہے ڈی پی سی کیا ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو آگے کلیئر کر دوں گا لیکن اتنا آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ اوپر پورے گھر کا ڈھانچہ بنانے سے پہلے جب زیرے زمین بنیادیں مکمل کر چکتے ہیں اور گراؤنڈ لیول تک آ جاتے ہیں اس کے بعد کچھ لوگ پوری ایک بیم ڈال دیتے ہیں پورے گھر کے نیچے 9x9 inch کی یا 1x1 foot کی اس طرح سے بیم ڈال دیتے ہیں اس کو بولتے ہیں پلنٹھ بیم اور کچھ لوگ بیم نہیں ڈالتے بلکہ چنائی کو ہی جاری رکھتے ہیں اور اوپر صرف ایک ڈی پی سی ڈال دیتے ہیں ڈی پی سی کہتے ہیں 3 inch کی thickness کی concrete کو مطلب 3 inch چوڑائی کی ایک concrete کی layer ڈال دیتے ہیں پورے گھر کے نیچے اس کو ڈی پی سی کہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے آپ کو پلنٹ بیم ڈالنی چاہیے یا ڈی پی سی ڈالنی چاہیے اگر آپ ڈی پی سی ڈالتے ہیں تو کس level پر ڈالنی چاہیے تو اسی کے بارے میں یہ ویڈیو ہے آپ کا سارا concept اس سے clear ہو جائے گا لیکن وہ تب ہی ہوگا اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے ویڈیو کو جلدی سے please like کر دیجئے کیونکہ آج کا likes target ہے 5000 likes کا 5000 likes ہوگے پھر بھی like کر دیجئے گا پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈی پی سی اور پلنٹ بیم میں سے آپ کو کیا چننا چاہیے کچھ لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ نہ ڈی پی سی ڈالتے ہیں نہ پلنٹ بیم ڈالتے ہیں سیدھا سیدھا جو زیرے زمین بنیاد آ رہی ہوتی ہے گراؤنڈ لیول تک اسی طرح سے اوپر چنائی کے سلسلے کو ٹاپ تک لے جاتے ہیں بیچ میں بلکل کئی بھی کنکریٹ کا کچھ بھی نہیں ڈالتے تو وہ تو worst practice ہے مطلب سب سے خراب کام ہے کیونکہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی مٹی کا ٹکراؤ ہوگا ان انٹوں کے ساتھ تو دیواروں میں سیم تو آئے گی ہی آئے گی اب کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ڈیپی سی ڈالتے ہیں ڈیپی سی بولتے ہیں ڈیپی سی بولتے ہیں ڈیمپ پروف کورس کو اور ڈیمپ پروف کورس کیا ہوتی ہے کنکریٹ کی ہیں تینینچ کی لیئر ہوتی ہے پورے گھر کے نیچے وہ ڈال کے اس کے بعد دوبارہ سیدھانی کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں اوپر تک کے لیے ڈیپی سی ڈال دینا اچھا ہے نہ ڈالنے سے اچھا ہے لیکن اس سے بہتر ہے پلنٹ بھیم کیوں وہ ابھی آپ کو پتا چل جائے گا لیکن اگر آپ ڈی پی سی ڈالیں بھی تو کس لیول پر ڈالیں تو ناظرین ڈی پی سی اگر آپ ڈالتے ہیں تو جیسے آپ زمین تک پہنچ گئے ہیں نیچے سے بنیادیں مکمل کر کے آپ ڈراؤنڈ لیول تک پہنچ گئے ہیں اس کے بعد آپ چنائی کے سلسلے کو جاری رکھیں کب تک وہاں تک جہاں تک آپ کو پتا ہے کہ آپ نے گھر کے اندر ٹائلیں لگانی ہے ٹائلوں کا جو لیول ہے وہاں سے تین انچ نیچے تک چنائی کو جاری رکھیں اور ٹائلوں کے ساتھ بلکل جہاں پر ٹائلوں کا ٹاپ لیول ہوگا وہاں پر آپ نے ڈی پی سی کا ٹاپ لیول رکھنا ہے اس کی وجہ کیا ہے اب کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے اوپر سے ڈی پی سی شروع کریں جیسے ٹائلوں کا جو فنشد فلور لیول ہے اس کے بعد اوپر تھوڑی سی چنائی ایک یا دو انچ کر کے پھر آپ ڈی پی سی کیوں نہیں ڈال دیتے تو وہ آپ اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ ڈی پی سی اگر فنشد فلور لیول سے اوپر ہوگی تو ڈی پی سی تو ہے تین انچ کی فرض کریں کہ فنشد فلور لیول سے پانچ انچ اوپر تک ڈی پی سی کا ٹاپ لیول جا رہا ہے تو تین انچ کی ڈی پی سی کی تکنس ہوگی تو باقی جو دو انچ ہے وہاں پر سیم آ جائے گی اکثر گھروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیواروں کے نیچے نیچے والے ایریا پر سیم آئی ہوئی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو ڈی پی سی ڈالی ہوئی نہیں ہوتی یا اگر ڈی پی سی ڈالی ہوتی ہے تو وہ اوپر ڈالی ہوتی ہے یعنی کہ ٹائلوں کے فنشد فلور لیول سے اوپر سے وہ شروع ہو رہی ہوتی ہے تو وہ جو گیپ ہوتا ہے وہ خالی ستن ایسا ہوتا ہے کہ ڈی پی سی کا ٹاپ لیول آپ کے فنشد فلور لیول سے میچ کرتا ہو تو یہ عمومن ہوتا ہے چھ انچ مطلب گراؤنڈ لیول سے چھ انچ اوپر آپ رکھیں گے فنشد فلور لیول اور ڈی پی سی کا ٹاپ لیول بھی اور چھ انچ اس کی کم سے کم موٹائی ہے جیسا کہ آپ اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک فٹ ساڑے چار انچ تک جا رہا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیچے کتنی موٹی لیئر آپ نے ریت کی بچھائی ہے یا روڑی کی بچھائی ہے اور پلسٹر کتنا موٹا رکھا ہے جس کے اوپر آپ نے پھر ٹائلیں بچھائی ہیں تو چھ انچ سے لے کے ایک فٹ ساڑے چار انچ تک عام طور پر یہ فاصلہ ویری کرتا ہے اور ہاں ڈی پی سی کا جو ٹاپ لیول ہے اسی کو آپ پلنٹ لیول بھی کہتے ہیں اور وہی آپ کا فنش پلور لیول بھی ہونا چاہیے اگر آپ کو زیادہ مشکل باتیں لگی ہیں تو بس اتنا سمجھ لیں کہ ٹائلوں کا جو لیول ہوگا جس لیول پہ آپ کی ٹائلیں ختم ہو رہی ہوں گی مطلب گراؤنڈ فلور کا وہ لیول جس کے اوپر آپ چلیں گے وہی لیول ہوگا ڈی پی سی یہ ٹاپ لیول کا بھی بس اتنی بات سمجھ لیں باقی اگر آپ کو کومپلیکیٹڈ چیزیں سمجھ نہیں آرہی اب میں بات کرتا ہوں پلنٹ بیم کی یہاں پر اگر آپ غور کریں تو نو انچ بائی نو انچ کی پلنٹ بیم پورے کے پورے پلوٹ میں ڈالی گئی ہے جو بہت ہی اچھی پریکٹس ہے یہ بلکل سکوئر سیکشن ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ نو انچ کی دیوار ہوتی ہے تو دیوار کی وٹت کے اوپر پوری بیم آ جائے گی اور ڈیپتھ بھی اس کی نو انچ ہی ہوگی تو ایک سکوئر سیکشن ہوگا تو ڈی پی سی ڈالنے سے بہتر ہے کہ آپ پلنٹ بیم ڈالیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پلنٹ بیم کی تھکنیس ہوتی ہے نو انچ کم از کم اور ڈی پی سی ہوتی ہے سف تین انچ کی تو اگر آپ تین انچ کی ڈی پی سی ڈالتے ہیں پورے گھر کے نیچے تو ایک تو ڈی پی سی آپ کی ری انفورسٹ نہیں ہوتی مطلب اس کے اندر کوئی سریعہ پڑا ہوا نہیں ہوتا ایسے میں وہ ایک ٹائی بیم کی طرح behave نہیں کر سکتی یعنی کہ اگر آپ کے گھر کے نیچے والی مٹی بیٹھتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سے نہیں بیٹھتی تو آپ کو پتا ہے کہ ایسے میں differential settlement ہو جاتی ہے differential settlement کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں آدھے حصے یا کہیں پر cracks آ جیں گے کہیں پر نہیں آئیں گے تو اگر ایسی situation ہوتی ہے تو ڈی پی سی اس کو نہیں روک سکتی because ڈی پی سی کا function صرف moisture کو control کرنا ہے یعنی کہ نمی کو روکنا ہے اوپر جانے سے ڈی پی سی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ پورے گھر کو ایک level پر رکھے کیونکہ اس کے اندر سریعہ موجود ہی نہیں ہے وہ تو صرف compression لے سکتی ہے مطلب کہ وہ صرف دباؤ لے سکتی ہے گھر کیا level equal رکھنے کو maintain کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی تو اس لیے بہتر ہے کہ ڈی پی سی سے بھی آپ plinth beam ڈالیں کیونکہ plinth beam جب آپ ڈالتے ہیں plinth beam کے اندر سریعہ بھی ڈالا ہوتا ہے اب یہ تو اگر میں اس ڈیٹیل میں چلا جاؤں کہ کتنا موٹا سریعہ ڈالنا ہے اور وہ کیسے load کو لیتا ہے اور جب differential settlement ہوتی ہے تو کیا share forces ہوتی ہیں کیا moment ہوتا ہے اگر میں ان چیزوں میں چلا جاؤں تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ purely civil engineering terms ہیں آپ کو میں ایک عام بندے کی زبان میں آسانی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بس plinth beam کے اندر کیونکہ سریعہ ہوتا ہے سریعہ گھر کا level equal رکھنے میں ایک اہم role play کرتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے بس اتنا آپ سمجھ لیں تو اگر آپ plinth beam ڈالتے ہیں تو وہ بہت سے اچھے کام کرتا ہے آپ کے گھر میں مثال کے طور پر اس کے functions میں سے کچھ یہ ہے کہ اوپر آپ کے گھر کا جتنا dead load ہے dead load کہتے ہیں جو چنائی کا وزن ہوتا ہے یا گھر کے اوپر جتنا بھی آپ نے double یا triple story گھر بنایا ہے اس کا جتنا وزن ہے اس کو اچھے سے لے لیتا ہے plinth beam کیونکہ اس کے اندر concrete بھی ہے اس کے اندر steel بھی ہے وہ اچھے سے لے لیتا ہے اور اس کو وہ بنیادوں میں منتقل کرتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے آخر کار ایک گھر کا جتنا بھی وزن ہو اس نے جانا بنیادوں میں ہی ہوتا ہے تو plinth beam اچھے طریقے سے وزن کو پورے بنیادوں میں equally distribute کرتی ہے جس کی وجہ سے differential settlement نہیں ہوتی differential settlement آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مطلب ایک جگہ سے گھر بیٹھے دوسری سے نہ بیٹھے اس کی وجہ سے cracks آتے ہیں تو plinth beam differential settlement کو ختم کرنے میں مدد کرتی ہے اور گھر کے وزن کو equally distribute کرتی ہے نیچے بنیادوں میں پھر plinth beam moisture barrier کے طور پر بھی کام کرتی ہے یعنی کہ جو dpc کا کام ہے وہی plinth beam کا بھی کام ہے جیسے dpc نمی کو اوپر جانے سے روکتی ہے ویسی plinth beam بھی نمی کو اوپر جانے سے روکتی ہے کیونکہ وہ concrete کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور ڈی پی سی کے مقابلے میں زیادہ موسر بھی ہوتی ہے کیونکہ ڈی پی سی تو صرف 3 انچ کی ہے لیکن یہ 9 انچ یا 1 فٹ کی ہے تو یہ اس حساب سے زیادہ بہتر طریقے سے moisture کو کنٹرول کرتی ہے اس کے علاوہ plinth beam ڈالنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یہ columns اور walls کو آپس میں اچھی طرح سے جوڑ دیتی ہے آپ کو پتا ہے کہ جیسے کونوں پر column کھڑے کرتے ہیں even confined masonry structure میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا پہلے ویڈیوز میں اگر آپ میرا چینل اچھی طرح سے دیکھیں آپ کو بتایا تھا کہ تین طرح کے building systems ہوتے ہیں load bearing wall system, confined masonry system اور RCC framed structures ان میں سے confined masonry system بھی basically load bearing wall system ہی ہوتا ہے کیونکہ اس میں دیواروں کے ذریعے وزن نیچے جا رہا ہوتا ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ چنائی کا گھر بناتے ہیں اور even کونوں میں بھی وہ columns نہیں دیتے تو ایسے میں وہ purely load bearing structure ہوتا ہے اور وہ confined masonry نہیں ہوتا تو وہ تو سب سے اگر آپ single story گھر بنانا چاہتے ہیں تو چلو وہ چل جائے گا لیکن پاکستان میں جو practice ہے جو عام طور پر گھر دیکھنے میں آتے ہیں وہ confined masonry کے بنتے ہیں جس میں انٹوں کے ذریعے ہی وزن نیچے جا رہا ہوتا ہے لیکن انٹوں کے کونوں پر columns کھڑے کیے جاتے ہیں اس کو confined masonry structure کہتے ہیں اور RCC framed structure میں پہلے column اور beam اور slab کھڑے کیے جاتے ہیں اس کے بعد اندر block یا brick walls بنائی جاتی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ چاہے آپ confined masonry سے بناتے ہیں چاہے آپ RCC framed structure سے بناتے ہیں plinth beam جب آپ ڈالیں گے تو plinth beam columns کو beam کے ساتھ اچھی طرح سے جوڑ دے گی جس کی وجہ سے آپ کے گھر کی performance بہت اچھی ہو جائے گی زلزلوں کے دوران یا جھٹکوں کے دوران کیونکہ وہ سارا ایک network ایک frame کی طرح سے behave کرے گا اور آپ کے گھر میں کم سے کم درانے پڑے گی کم سے کم اس کو نقصان پہنچے گا اس وجہ سے بھی plinth beam ڈالنا بہت ضروری ہے ابھی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ plinth beam ڈالی گئی ہے ابھی اس کی curing ہوگی curing کا مطلب ہوتا ہے پانی لگانا اس سے اس میں مضبوطی آئے گی اور اس کے بعد اس میں اوپر چنائی کے سلسلے کو جاری کیا جائے گا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ plinth beam کا structure کیا ہونا چاہیے مطلب اس میں کہاں پر کتنا سریع ہونا چاہیے اس کے بارے میں ایک detailed ویڈیو میں پہلے بھی بنا چکا ہوں اس کا link میں نیچے description میں دے دیتا ہوں اوپر بھی card دے دیتا ہوں آپ وہاں پر جا کر وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک نئی ویڈیو بنا دوں کیونکہ پچھلی ویڈیو میں کچھ images کہیں سے blur ہو جاتے ہیں ایک نئی ویڈیو بنا دوں تو نیچے comment ضرور کیجے گا تو میں ایک نئی ویڈیو بھی اس کے بارے میں بنا دوں گا تاکہ آپ کو مزید clear ہو جائے دوسری یہ بات کہ اگر آپ کی گھر میں cracks آ گئے ہیں تو آپ doctor fix it اس کے اوپر لگا سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو میں پہلے بنا چکا ہوں اس کا link بھی نیچے description میں دے دیتا ہوں اوپر card ہے آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو نہیں مل رہا تو آپ میرے سے منگوا سکتے ہیں اور آپ کو number بھی میں اپنا description میں دے دیتا ہوں ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے گھر میں نہیں ڈالی گئی دی پی سی یا plant beam اور آپ کے گھر میں سیم آ رہی ہے نیچے سے تو ایک chemical ہوتا ہے moisture کو control کرنے کے لیے وہ لگا سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا اس کے لیے بھی آپ نیچے description میں جو number given ہے اس پر whatsapp کریں تو آپ کو وہ chemical مل جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی دیکھتے رہیے بلال زفرشو آپ سے ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ گھر بنا رہے ہیں تو نئے اور میاری construction materials کے بارے میں جاننا تو لازمی ہے ساتھ ہی ساتھ civil engineer سے construction tips لینا بھی ضروری ہے اس لیے بلال زفرشو کو subscribe کیجئے